بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد وعالی محمد مبارک و صلی اللہ ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ سمیسٹر کا سیٹ اے ہے یہ دو سیٹ تیار کیے گئے ہیں آپ دو سیٹ بھی ضرور دیکھیں کچھ کوشن سیٹ اے میں ہے اور باقی سیٹ بی میں ہے دو سیٹ دیکھیں انشاءاللہ دو سیٹوں میں سے کوئی نہ کوئی کوشن آپ کو ضرور آئے گا اور ایک بات یہ یاد رکھیں یہ تیلنگانہ کے تمام یونیورسٹیز کے لیے ہے یہ صرف اسمانیہ نہیں بلکہ تمام یونیورسٹیز کے لیے یہ موڈل گیس موڈل پیپر ہے یہ ہاں بٹ کچھ اوپر نیچے ہو سکتے لیکن آئیں گے یہی کوشن آنسر اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف آپ کے فائدے کیلئے تیار کی گئے اور میرا مقصد یہ ہے کہ عربی کا ہر اسٹورینٹ 99 مارک حاصل کریں اس ویسے آپ سے گزارش ہے کہ سارے اسٹورینٹ تک یہ ویڈیو آپ پہنچ جائیں صرف آپ خود نہ پڑھیں بلکہ ہر اسٹورینٹ تک عربی کے ہر اسٹورینٹ تک یہ ویڈیو ضرور پہنچ جائیں تاکہ ان کو بھی 99 مارک آسانی سے حاصل ہوں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں یہ سٹ اے ہے ڈگری فرسٹ سیکنڈ سمیسٹر اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فرسٹ سمیسٹر آپ لکھے دو سیکشن ہوتے ہیں سیکشن اے اور ایک ہے سیکشن بی اس میں چھے کوشن ہے فرسٹ سیکشن ہے دیکھئے کوشن نمبر ون ٹرانسلیٹ ڈا فالوئنگ ورسز ڈا ریفرنس ڈا کانٹیکس سورہ زلزال ہے سورہ زلزال کے ان آیتوں میں سے کوئی ایک آیت آئے گی جس کا آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا چاہے اردو میں چاہے انگلیش میں کسی میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں اور ریفرنس بھی دیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ یہ آیت کون سے سورے کی ہے جیسے آیت نمبر ون بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا ذُلزِلَةِ الْأَرُضُ زِلزالَهَا ترجمہ جب زمین زور کے زلزلے سے حالاتی جائے ریفرنس عربیق میں دیں بہت بہتر ہوگا حاضی ہی الآیت من سورہ الززال سورہ زلزال کی ہے اس کے بعد آیت نمبر ٹو وَأَخْرَجَتِ الْأَرُضُ اَسْقَالَهَا ترجمہ اور زمین اپنے بوجھ نکال ٹھیکے ریفرنس حاضی ہی الآیہ من سورہ الززال چاہے آپ ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن چاہے آپ پردو میں کریں یا انگلیش میں کریں آیت نمبر تین وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ترجمہ اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے ریفرنس حاضی ہی الآیت من سورہ الززال ان آیت نمبر ترجمہ ان آیتوں میں سے کوئی ایک آیت آئے گی پھر ایک مرتبہ کہوں کہ سکھ بی بھی ضرور دیکھیں آپ آیت نمبر چار يَوْمَ اِذِنَ تُحَدِّسُ أَخْبَارُهَا ایک دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی حاضی ہی الآیت من سورہ الززال آیت نمبر پانچ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا ترجمہ اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو حکم دے دیا ہے ریفرنس حاضی ہی الآیت من سورہ الززال اور ریفرنس آپ انٹرمیڈیٹ میں بھی یہی لکھے آپ اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدہ جدہ حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے آمال دکھا دیئے دائیں اس کا ریفرنس بھی وہی ہے ہی الآیت من سورہ الززال اس کے بعد آیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا آخری آیت وَمَنْ يَعْمَلْ اسْخَوْلَ ذَرَّةٍ شَرْرَنْ يَرَا درجمہ اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اپنے عمل کو دیکھ لے گا ہاتھی الآیت من سورہ الززال تو یہ تھی سورہ زلزال کی آیتیں ان آٹھ آیتوں میں سے کوئی ایک آیت آئے گی جس کا آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا ٹرانسلیشن چاہے آپ بردو میں کریں چاہے انگلیش میں کریں ریفرنس بھی دینا ہوگا یہ تھی بیٹ نمبر ون کسی یونیورسٹی میں یہ بیٹ نمبر ٹو میں آئے گا بیٹ نمبر ٹری میں آئے گا اس سے آپ کو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آئیں گے تو یہی بیٹ اوپر نیچے ہو سکتے لیکن کوشن یہی رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہے بیٹ نمبر ٹو آنسر دا فالوئنگ کوشن میں پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ سیٹ اے بھی دیکھیں سیٹ بی بھی دیکھیں اس میں سے بھی کوشن آ سکتے ہیں سیٹ بی میں سے بھی کوئی کوشن آئے گا اس وقت ضرور دو بیٹ دو سیٹ دیکھ لیں عجیب حنیل اسئلتی آتیا کوشن نمبر ون متا بدعا المعرض الصناعی متا ما نے کب بدعا ما نے شروع ہوا المعرض الصناعی ایکزیویشن کب شروع ہوا ایکزیویشن کب شروع ہوا یہ متا کوشن ون ہٹا دیں بدعا المعرض الصناعی فی سنتی نینٹین تھٹی ایٹ کوشن ہٹا دیں کوشن وڑھ ہٹانا ہے متا باخصیم کوشن کاپی کرنا ہے بدعا المعرض الصناعی ایکزیویشن شروع ہوا فی سنتی فلا سال میں کونسا سال نینٹین تھٹی ایٹ میں ایکزیویشن سٹارٹ ہوا شروع ہوا کوشن نمبر ٹو بی ای بوابت دخل الوالد و اہلوہو فی المعرض بی ای کونسے بوابہ گیت دخل انٹر ہونا داخل ہونا جانا والد ابو و اہلوہو اور گھر والے فی المعرض فی کے معنی میں معرض معنی ایکزیویشن والد اور ان کے اہلیاں ان کے گھر والے ایکزیویشن میں کونسے گیٹ سے داخل ہوئے بی ای یہ ہٹا دیجئے دخل دخل یہ دخلہ پہلے لانا ہے اس کے بعد بوابا لانا ہے دخل الوالد و اہلوہو فی المعرض والد اور ان کے گھر والے ایگزیویشن میں داخل ہوئے من بوابہ تی غاندی بھون غاندی بھون ایک گیٹ کا نام ہے اس گیٹ سے داخل ہوئے کوشن نمبر تری حل رکیبہ اولاد علی الارجوح دی والقطار حل مانے کیا رکیبہ مانے سوار ہوئے اولاد مانے بچے علی الارجوح جھولوں پر والقطار اور ٹرین پر کیا بچے جھولے اور ٹرین پر سوار ہوئے آپ کو معلوم ہی ہے انٹرمنٹر فرس یر اور سیکنڈ یر میں بھی پڑے حل جہا پر بھی آتا اس کا انسر نام ہوتا ہے اکثر ہر جگہ نہیں اکثر یہاں پر انسر ہے نام یہ حل ہٹانا ہے اس کی جگہ نام لکھنا ہے باقی سن کوئی کرنا ہے نام رکیب الارجوح حقی والقطار ہاں بچے جھولے اور ٹرین پر چڑھے اور سواری کرے کوئی نمبر فور حل تعتقد البرامج السقافی پی المعروف حل مانے کیا تعتقد منعرخد ہوتے ہیں البرامج السقافی سقافتی پروگرام فی المعروف ایکزیویشن میں کیا ایکزیویشن میں سقافتی پروگرام منعرخد ہوتے ہیں کلچرل پروگرام کیا ایکزیویشن میں منعرخد ہوتے ہیں حل ہے اس کا انسر نام باقی سیم کوئی کرنا ہے تعتقدو البرامج السقافیہ فی المعبی کوشن نمبر فائیو حل رجعو الى بیتهم فریحین و مسرورین حل مانے کیا رجعو مانے بچے گھر والے سو واپس ہوئے الى بیتهم اپنے گھروں کو فریحین خوشی خوشی کہ سارے گھر والے اپنے گھر خوشی خوشی واپس ہوئے نعم رجعو الى بیتهم فریحین و مسرورین آپ دیکھئے پورے پانچ کوشن ہے پانچ میں سے تین نمبر تری نمبر فور نمبر فائیو حل کے ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو صرف پڑھنا ہے دو فرش ون اور سیکنڈ مان تو دونوں کی تیاری کریے آپ یہ تو حل کا آنسر آپ کو معلوم ہی ہے نام تو دونوں کی تیاری کریے اور سٹ اے میں بھی کچھ حل کے ہے وہ مت پڑھی ہے حل کے کوشن کے علاوہ جو اور کوشن ہے ان کی تیاری کریے شاید بات آپ کو سمن میں آگئی اور بات اور یہ ویڈیو اچھی دیکھیں تو کومنٹس میں ضرور لکھنا یہ تھی بیٹ نمبر ٹو جس میں کوشن انسر سائیں گے ان پانچ کوشن میں سے اور سٹ بی میں پانچ کوشن ہیں ان دس میں سے کوئی ایک کوشن آئے گا جس کا آپ کو انسر لکھنا ہوگا آرابک میں ہی یہ ہے بیٹ نمبر تری write positive phrase with examples اکتب آلیل مرکبی اضافی مہا امسیلہ آپ کے استاد محترم نے مرکبی اضافی آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے یہاں پہ صرف آپ کو کوشن انسر سمجھا ہوں گا میں مرکبی اضافی کس کو کہتے ہیں عرب اردو میں بھی ہے اور نیچے انگلیش میں بھی ہے آپ کو جس میں آسانی ہو اس میں آپ آنسر لکھیں مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہے جو دو اسموں پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس کے پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضافیلے کہتے ہیں اس کے بہت آسان ایکزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ تو تھرڈ بیٹ ہے اس بیٹ میں یہ بھی کوشن آ سکتا ہے اس ویسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے ان دولوں میں سے کوئی ایک آئے گا یہاں write about the adjective phrase اکتب آلیل مرکبی توصیفی جواب مرکبی توصیفی وہ مرکب ہے جو دو اسموں پر مشتمل ہوتا ہے پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں ان دولوں میں سے کوئی ایک آئے گا اکثر خیال تو یہ ہے کہ مرکب اضافی ہے فش بن ہی آئے گا یہ تھی بیٹ نمبر تری گرامر کی اس کے بعد ہے بیٹ نمبر فور write briefly about the poetry in Islamic period اکتب آلیل شعر فیل عصر الاسلامی اکتب آلیل شعر فیل عصر الاسلامی تو اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے آپ کو جس میں سوولت ہے آپ اس میں لکھیں میں اردو میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں عصر الاسلامی کی شاعری نزل قرآن کے بعد اہل عرب شاعری سے دوری اختیار کر لیے اور بعض شعرانیں مکمل کنارہ کشی اختیار کر لیے ان میں نمائی نام نبید بن ربیعہ کا ہے قرآن نے قبل اسلام کے معتقدات و مربجات پر کاری ضرف لگئی اور اپنے متبعین کو بڑوں کی قزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھا ہے دوبارہ شادی کرنے کو جائز قرار دیا اور یتیموں کے ان کے حقوق ادا کیے قرآن ہی کی تعلیمات کا نتیجہ نکلا کہ عرب جو جمجو اور لڑاکوں تھے بعد میں کررہ عرض پر محذب انسانوں کی فہرس میں نمائی ہو گئے قرآنی اصولوں سے متاثر ہو کر عربی شاعری میں ایک بہت بڑا رد و بدل دیکھنے کو ملا اور شاعری نے اپنے مقام رئیس کو کھو دیا پر یہی شاعری دشمنان اسلام کیلئے ایک آلے کی طرح کام کرنے لگی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کی خلاف اشعار کہنے کیلئے شاعروں کی خدمت حاصل فرمائی تاکہ مومنین کی حمد و حوصلہ عبدائی ہو سکتے مشہور و معروف شعرہ جو ابتدائی اسلام میں نمائی ہوئے ان کے اسمائی گرامی یہ ہے نمبر ایک حسان بن صابی نمبر دو قعب بن مالک نمبر تین عبداللہ بن رواحہ اور قعب بن زہیر جیسا کہ ذکر کیا گیا عربی شاعری ابتدائاً اپنی تلاشنی کھولی کیونکہ قرآن نے شاعری اور شعرہ کے تعلق سے فرمایا وَالشُعَارَاءُ اَسْتَبِعُهُمُ الْغَابُونِ سورہ شعرہ کی آیت ہے اور ایک آیت ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَ مگر حضور اقلس صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمان شاعری کی تعریف فرمائی اور کہا اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم اچھے شعروں کے حوصلہ افضائی بھی فرمائی اور کہا الشعراء تلامیذ الرحمن شعر اللہ کے رحمان کے تلامیذہ ہے سٹوڈنٹ ہے حوصلہ افضائی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو اپنے ممبر پر بٹھایا اور آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعر کہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی شعری کی تعریف تعریف بھی فرمائی اور حوصلہ افضائی بھی تو اس سے یہ بات آیا ہو گئی کہ اسلام نے شعری کو بالکل نی طور پر مسترد نہیں کیا بلکہ اس شعری کی مخالفت کی جو بعید از حقیقت پر مبنی ہو اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہو بسبب نزول قرآن اور اس کی خوبصورت تعلیمات کی بدولت کئی شعراء اپنے شعری اپنے اشعار کو مدیوح النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کر لیے یا اعدائی اسلام کی خلافت مختص کر لیے جس کا اثر یہ ہوا کہ شراب اور عورت کی شعری سے عورت شعری سے اوچھل ہو گئی جو کہ عصر جاہلی کی شعری کا اصل موضوع ہوا کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے دور اور اس کے بعد تیس سال خلافہ راشدین کے زمانے میں بھی شعری اپنے بام عروج پر نہ پہنچ سکتی پر عموی دور میں شعری نے اپنا ایک الگ رنگ اور روپ لے لیا چونکہ امت مسلمہ دو بڑے طبقوں یعنی شیعہ اور سننے میں بڑھ گئی تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طبقہ شعری کی ذریعے اپنا حوارگین و متبعین کو لبھانے میں لگیا اور ایک دوسرے کی تسلیل کو تشنیر کرنے لگی اسی کے زیر اثر نقائص عربی شعری کے ایک سنفے نے جنم لیا اور کئی شعراء مشہور بھی ہوئے جن کے اسما یہ ہے جریر، اختل، فرزدک وغیرہ پھر عصر عباسی میں شعری اپنے بام عروج پر پہنچ گئی کیونکہ عرب سحرائی معاشرے سے انحائی عالم کی روشنیاں دیکھنے لگے اور مال و ذر خوبصورت باغات اور حسین موسم کا لطف لے رہے تھے جس کا اثر یہ ہوا کہ شعراء بادشاہوں کی طرح بادشاہوں کی مدحہ سرائی شہزادوں کی تعریفیں اور عورت اور شراب کا ذکر کرنے لگے تو خلاص کلام یہ ہے کہ شاعری اسلامی دور میں پھیکی رہی پھر عموی دور میں کچھ حد تک ارتقہ پائی ترخی کری پر عباسی دور میں بام عروج پر پہنچ گئی شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین بن صحبیت حسین بن صحبیت کو شاعر رسول سے جانا جاتا ہے یہ انشاءاللہ سٹ بی میں بھی آئے گا اسی وقت ہم پڑھیں گے یہاں پہ آپ صرف دیکھیں تو یہ حسین بن صحبیت رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے اور یہی ایک کوشن بھی ہے اس ویسے میں یہاں پر آپ کو پڑھ کر نئے سور آنوں یہی حسین بن صحبیت رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بٹ ہے ایک کوشن ہے وہ سٹ بی میں ہے وہاں پر انشاءاللہ ہم یہی پڑھیں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر انگلیش میں ہے یہ انگلیش میں ہے آپ کو اگر آسانی ہو اردو میں تو اردو میں لکھئے یا اگر آپ کو آسانی ہے انگلیش میں تو انگلیش میں لکھئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا میں اس کی سپیٹ بڑھاؤں گا یہ شاید آپ کے بھوک میں بھی ہے وہاں سے بھی دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ہے دیکھیں انگلیش میں اس کی سممری ہے آپ کو جس میں آسانی دیکھیں بہتر ہے آپ اگر یہ واقعات اپنے استاد محترم سے سنے ہیں تو بہت اچھا ہے اگر نہ سنے ہیں تو انشاءاللہ یوٹیوب پہ آن لین ایک کلاس بھی رکھوں گا میں ایکزام سے دو دن پہلے جب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو تفصیل سے اس کی ایک ویڈیو بھی سناوں گا ویڈیو میں آ کر انشاءاللہ یہ ہے انگلیش کی سممری یہ تھے بیٹ نمبر فور اس کے بعد یہاں پہ ہے بیٹ نمبر فائیو write any five meaning of the following words اس میں کچھ ورڈس ہے ان ورڈس میں سے کچھ ورڈس آئیں گے جس کے آپ کو meaning لکھنا ہے یہاں پر بھی کچھ ورڈ ہے اور کچھ ورڈ سٹ بھی میں ہے ان دولوں میں سے کوئی یہ کہیں گے خصصت مختص کرنا تحول منتقل ہونا پھیرنا شفٹ کرنا یحتفیو یحتیفو چیخنا چلانا جیسے بچے خوشی میں چیختے چلاتے تقرر العائین آنکھوں کو تھندک دینا المنتجات ایجادات نیلے چیزیں جو بنائی جاری ہیں ان کو المنتجات کہتے ہیں تشرح سمجھانا کسی کو آپ سمجھانا explain کرنا تشتمل مشتمل ہونا جمع ہونا ایک جگہ کسی چیز کو جمع کر دینا اس کو کہتے ہیں تشتمل تفقیدو تفقیدو کے معنی کھونا جیسے لسن میں آپ شاید پڑ چکے ہیں ماں باپ exhibition میں اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ لیے تاکہ ان کو کھو نہ دے بچے گم نہ جائیں اس ویسے اپنے ہاتھ ان کے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر لے کے جا رہے تو یہ کچھ ورڈ ہے یہ بھی ورڈ ہے اور سیک بی میں بھی کچھ ورڈ ہے ان دونوں میں سے کچھ ورڈ آئیں گے جس کا آپ کو translation کرنا ہوگا یہ تھی بٹ نمبر 5 ہم اور آگے بڑھیں گے بٹ نمبر 6 بٹ نمبر 6 سے convert any 5 of the following singular into plural کچھ ورڈ singular کے دیے جائیں گے ان singular ورڈ سے آپ کو اس کا plural بنانا ہے واحد دیے جائیں گے واحد کے آپ کو جمع بنا رہے ہیں یہاں پہ بھی کچھ ورڈ ہے اور سیک بی میں بھی کچھ ورڈ ہے ان دونوں میں سے کچھ ورڈ آئیں گے جس کا آپ کو plural بنانا ہے تو اچھے لیا میں آپ کو بتا دوں یہ singular بڑھے اور یہ plural ہے اور اس کے میرنگ یہاں پہ لکھے ہوئے میرنگ صرف سمجھنے کے لئے آپ کو لکھنا نہیں سیارت معنی ہے اس کی جمع ہے سیارات تذکیر تذکیر اس کے جمع ہے تذاکیر معرض معارض واحد معارض اس کی جمع ہے معارض منتج منتج نئی ایجادات اس کی جمع منتج چیزوں کو بھی کہتے ہیں فاکہت 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 کوئی میوہ الف واق اس کی جمع حرفت ہاکی بناہی چیز حرف سجادت خالین کو کہتے ہیں سجاجید اداعت کوئی بھی چیز اس کی جمع ادوات برنامج برنامج اس کی جمع ہے پرامج مصباح بل کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے مسابی دراجتن اس کی جمع ہے دراجات ام اس کی جمع ہے امہات ابن اس کی جمع ہے آبا والد بہض جہاد اجہ جزتن کوب کپ کو کہتے ہیں اک واب اس کی جمع ہے سحن بش سحون ملا خطن چمچے کو کہتے ہیں ملا بھی ہے اور سٹ بی میں بھی کچھ ہے آپ دو ضرور پڑھیں دونوں میں سے کل بھی آ سکتے ہیں یا کچھ اس میں سے اور کچھ اس میں سے ایسے بھی آ سکتے ہیں اس کے دو سٹ ضرور دیکھیں یہ تھی بٹ نمبر سکس اس کے بات یہاں پہ دیکھیں سیکشن بی ہے سیکشن بی میں سمماری لکھی ہوئے ہے اور اس میں آپ کو اپشن رہیں گے آپ کو چاہے سورہ خدر کی سمماری لکھیں یا سورہ زلزال کی سمماری لکھیں تو آپ کے آسانی کیلئے یہاں پہ ایک سورہ کی سمماری لکھی گئی ہے اور دوسرے سورہ کی سمماری سیٹ بی میں لکھی گئی ہے تو یہ بٹ نمبر سیون رائٹ دہ سمماری آب دہ سورہ دونوں میں سے کسی ایک کی سمماری لکھنا ہے اون لائنگ میں چاہے انگلیش میں لکھیں اور اردو میں لکھیں یہ انگلیش میں ہے اگر آپ کو انگلیش میں آسانی ہو تو انگلیش میں لکھیں سورہ خدر کی سمماری ہے یہاں سے دیکھیں سورہ خدر کی سمماری اردو میں ہے سور قدر مکہ مکرمہ میں حجرت سے پہلے نازل ہوئی اس سورے میں پانچ آیت ہیں اس سورے میں قرآن مجید کی فضیلت اور شبہ قدر کی اہمیت کو بتایا گیا جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات ایک خاص اور ممتاز رات ہے وہ رات بڑی قدر و منزلت اور شان و برکت والی رات ہے وہ رات ہزار مہنوں سے افضل ہے اس رات میں جبرائیل امین فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو لے کر زمین پر اترے ہیں اور عبادت کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں یہ رحمت کے فرشتے شرابی زانی والدین کے نافرمان جادو گر سے دور رہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت و برکت سے اس قدر اس وقت تک محروم رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں شبہ قدر کی یہ فضیلت و برکت پوری رات رہتی ہے اور یہ مکمل سلامتی والی رات طلوع افجر تک رہتی ہے اس رات میں گناہگاروں کے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کی توبہ بھی قبول کی جاتی ہے یہ تھی سورہ قدر کی سمری اور سورہ زلزال کی سمری سٹ بی میں آئی تھی انشاءاللہ اس کے بعد کوشن بٹ نمبر ایٹ یہاں پر بھی سمری لکھنا ہے دو لیسن کی ایک ہے المعرض السنائی ایکزیمشن اور ایک ہے میر عثمان علی خان ان دونوں میں سے کچا آپ کے سمری لکھنا ہے یہاں پر ایکزیمشن کے سمری لکھی گئی ہے یہ سمری سٹ بی میں آئی تھی انشاءاللہ یہ انگلیش میں سمری ہے آپ انگلیش میں آسان نہیں ہو تو انگلیش میں لکھیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اردو میں اس کی سمری ہے اس سبخ میں شہر حیدر آباد کے سناعتی نمائش کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ شام چھے بدے کے بعد سناعتی نمائش پہنچا ان لوگوں نے کار پارک کیا اور ٹکٹ خرید کر اندر داخل ہوئے اس سناعتی نمائش کا مقصد تجارتی مصنوعات کی تشریر کرنا ہوتا ہے جو کہ مختلف علاقوں میں منعقد ہوتی ہے شہر حیدر آباد میں اس نمائش کا سلسلہ 1938 سے ہوتا ہے اس کے بانی اور محرک جامعہ عثمانیہ کے فارغین ہیں اس کے بانیہ نے جو شروع کے ایک زیوشن عثمانیہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ نے شروع کیا تھا اس نمائش میں خوشک میوے جات گرم مسالے اور دستکاری ہینڈ لوم کپڑا وغیرہ مختلف ممالک اور ریاستوں کے مزگن کی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں الیکٹرانک سامان گھرے لی سامان بچوں کے کھلونے بھی فروغ کی رہتے ہیں اور اس نمائش میں عدبی ثقافتی محفلوں کا بھی نقصد ہوتا ہے جیسے اردو تلگو میں شاعری کے محفیلیں ڈرامیں اور غزل کوئی وغیرہ جب یہ تمام گھر کے لوگ نمائشگاہ میں تاخل ہوئے تو بہت خوبصورت منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا دکانیں ہیں کچن کا سامان ہے تو دوسری جانب بچوں سے متعلق کھیل کود کی تمام اشیات تھے اور آگے بڑھے تو جھولے سیکھیلوں اور کھانے پینے کے سامان تھے اب ان دکانوں سے کچھ کھانے کی چیزیں خریدے اور بچوں کے جھولے اور ریل گاڑی کے سفر سے خوب لطف اٹھایا اور وہاں ہونے والے ثقافتی پروگرام کو بھی سنیں اور کس طرح اپنے وقت کو اچھے اور خوشی کے ماحول میں گزار کر انہیں خوشیوں کو لے کر اپنے گھر واپس ہوئے انہیں خوشیوں کے لے کر اپنے گھر واپس ہوئے یہاں پر یہ میر عثمان علی خان کے بھی سمرے آ چکی ہیں انشاءاللہ وہاں پر اس کو پڑھایا جائے گا سیکٹ بی میں اس کے بعد بٹ نمبر نائن یہ بھی گرامر کے بٹ ہے جملے اسمیہ کے بارے میں لکھنا ہے اور مرکبت آسکیفی کے بارے میں لکھنا ہے جواب جملے مفیدہ وہ جملہ ہے جو سننے والے کو مکمل مانتے اس کی دو خصمیں ہیں نمبر ایک جملے اسمیہ نمبر دو جملے فیلیہ دیکھیں یہاں پر جملے کے بارے میں آیا ہو سکتا جملے اسمیہ کے بارے میں بھی آ جائے اور جملے فیلیہ کے بارے میں بھی آ جائے تو دھیان دینا یہاں پہ دو پوشن کے انسر ہیں جملے اسمیاں اور جملے فیلیا نومنل سنٹنس اور ایک وربل سنٹنس ٹھیک انگلیش میں بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جملے اسمیاں کس کو کہتے ہیں جملے اسمیاں وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو مبتدہ اور خبر سے مل کر بنے مثال المسجد خریب جملے فیلیاں وہ جملہ ہے جو فیل سے شروع ہو فیل اور فائل سے مل کر بنے مثال دخل الامام المسجد یہاں پہ انگلیش میں ہیں نومنل سنٹنس آپ کو پھر ایک مرتبہ میں توجہ دلا رہا ہوں یہاں پہ دو چیزیں ہیں جملے اسمیاں اور جملے فیلیاں کوشن صرف یہ بھی آ سکتا ہے کہ صرف جملے کی تعریف کریے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جملے کی تعریف جملہ کس کو کہتے ہیں یہاں پہ ہے اگر یہ کوشن نہ آئے تو یہ بھی آ سکتا ہے جملے اسمیاں کی تعریف کیجئے جملے اسمیاں کس کو کہتے ہیں یہ بھی آ سکتا ہے نمبر ٹو کیا ہے جملے فیلیا اس ویسے یہاں پہ دو ایک ساتھ جمع کی گئے ہیں اب دونوں بھی یاد کے لئے لکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور اہتی آتا مرکہ پہ توصیفی کی بھی تاریف کی گئی ہے جو آپ کو شروع میں آئی تھی بٹ نمبر ٹری اور فور میں اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا یہ سٹ ب میں آگا لیکن نہیں یہ سٹ ا میں ہی ہے اور لاسٹ میں ہے یہاں پہ ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یہ لاسٹ بیڈ ہے حسان بن سابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھنا ہے کون ہے حسان بن سابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شائر ہے حسان بن سابت کو شائر رسول سے جانا جاتا ہے آپ کی پیدائش وہ پرورش یسرب مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کا تعلق معزز گھرانے اور مکرم قبیلہ خزرز سے تھا یہ قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و صیانت اور قریش کے گھیرہ بندی کے آگے سینہ سپرد تھا آپ کا مکمل اسم گرامی حسان بن سابت امر بن زائد بن عدی بن نجار بن سعلبہ بن عمر بن خزرز اللہ رب العزت نے آپ کو طویل عمر سے نوازا تھا اور آپ کا ویسال ایک سو بیس سال کی عمر میں ہوا کہا جاتا ہے کہ ساتھ سال آپ دور جاہلی کی بہاریں دیکھیں اور ساتھ سال اسلامی اسلام کے سنہر دور سے لطف اندوز ہوئے حسان بن سابت کو اپنی شاعرانہ صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد تھا آپ کہتے تھے کہ اگر میں اپنی شاعری کو پتھر پر ڈال دوں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا جتنے وہ شاعری میں جریح وہ بہادر تھے اتنے ہی میدان جنگ میں بھی تھے یہی کہا ہے اسی وجہ سے کہا رہا تھا کہ آپ نے کبھی بھی غزوات رسول میں شرکت نہیں فرمائی کیونکہ وہ کمزور دیل اور جسمانی نقاط کا شکار ہو گئے تھے اور آپ کے شاعری کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد منقطع ہو گیا یعنی چھوڑ دیئے تھے اور صرف چند اشعار بذل نے وفاد عمر و عثمان کے آپ کے دیوان میں ملتے ہیں حسان بن صحابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصت و ناموس کی افاظت کیلئے منتخب فرمائے تھے ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتلاء ملی کہ دشمنان اسلام آپ کی شان اقدس میں دروغ بوئی کر رہے ہیں تو آپ نے حضرت حسان بن صحابت کو بلائا اور ممبر منور پر بٹھایا اور اشارت فرمائے کہ ان کے لہجہی میں شدت کے ساتھ جواب دو تو آپ نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَا اور یہ اشعار کی میرے بہت پسندید اشعار ہے اگر آپ آپ اپنے وسادہ محترم سے سنے ہیں تو اشعار ان سے سنیا اگر نہ سنے تو سنیے ان سے پھر بہت مزا آئے گا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ میری نگاہوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے اپنے بچے کو جنبی نہیں دیا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے جیسا کہ آپ خود اپنی منشاہ سے پیدا ہوئے بہت بہترین اشاریں یہ حسان بن صحابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب اور قریبی صحابی تھے اور آپ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشار کہیں جوان سالی میں آپ الحرہ اور دمشق کا سفر کیے پھر مدینہ مرورہ میں متمکن ہو گئے یعنی وہیں پر اسٹے کیے رک گئے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مشرف با اسلام ہوئے اور وہ اپنے زمانے کے نامور شعارہ میں شمار کر رہے ہیں آپ کی شاعری اسلامی اقدار وہ کردار کے ایک تستاویز ہے آپ کو یہ مرتبہ بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے قرآنی محاورات کو شاعری میں استعمال کرنا اور آپ کی شاعری اسلام کی تربیج وہ اشاعت میں اور تعلیمات محمدیہ کے پھیلانے میں بہت ہی مدد و معاون صافیت دی کیونکہ اس وقت اہل عرب کے شاعریت ہے کیونکہ یہ دردے کا شخص حسان بن صابت کو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا رہا تھا ہے حسان بن صابت کی رضی اللہ عنہ کی شاعریت ہے آپ اگر اتنا بھی لکھ دیں تب بھی کافی ہے کیونکہ بریف لی لکھنا ہے شارٹ لکھنا ہے اگر آپ کو زیادہ بھی لکھنا ہے تو یہاں پر ہے دیکھیں اور بھی زیادہ لکھ سکتے ہیں یہ اردو میں ہے اس کے بعد پھر انگلیس میں بھی ان کے مطالق لکھا گیا ہے آپ کو جس میں آسانی ہو وہ لانگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں بہتر ہے آپ کے اپنے استاد محترم سے جو واقعہ سنے ہیں وہ آپ لکھیں کیونکہ جو بات سن کر یاد کی جاتی ہے وہ آسانی سے یاد ہوتی ہے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو یہ تھا سیٹ اے اس کے بعد دیکھیں آپ یہ موڈل پیپر ہے یہ جس میں آپ کو دیکھیں نیچے ہو سکتے ہیں مثلا فور اگزامپل رائٹ بریف لی آباؤڈ ڈا پوٹری ہے یہ شاید ہو سکتا ہے کسی اور بیٹ نمبر پہ آ جائے نمبر سکس پہ آ جائے فور میں ہے لیکن نمبر سکس پہ آ جائے لیکن آئیں گے تو یہی بیٹس آپ پریشان نہیں ہونا ہے آپ اٹمنان سے اگزام لکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو 99 مارکس آسانی سے حاصل ہو دائیں گے یہی کوشنس آئیں گے سیٹ اے اور سیٹ بی دیکھیں ضرور دو سیٹ دیکھیں دو سیٹ دیکھیں اور یاد کر لیں تو میں آپ کو یقین دینا دا ہوں اللہ کی ذات سے امید ہے آپ 99 مارکس حاصل کر سکتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنے دعاوں میں خاص یاد رکھیں اس سے میرا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں ترقیدے تو یہ تھا آپ کا سیٹ اے آپ سے گزارش ہے کہ سیٹ بی بھی دیکھیں اور پورے ویڈیوز اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اسی بات پر ہمیں اجازت دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں اور مجھے بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ